ویلکم ناظرین دی پاکتا ڈیلی کے ساتھ کمزمن بھٹی آپ کی رجز خدمت میں حاضر ہے زینب امید صاحبہ حماست موجود ہیں پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں بڑی متحرک زینب صاحبہ آپ کے بارے میں تو سنیا ہے کہ آپ بیمار بھی ہو گی تھی تو جلسے میں پھر بھی آپ گئی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بیماری اور سب چیزیں آپ کو پتہ یہ چلتی رہتی ہیں بلکل ایک دن پہلے ہسپٹلائز اور وہ تھوڑی ڈی ہیڈریشن ہو گئی تھی تو وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اگلے دن میں نے جلسے پہ جانا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب خان صاحب کا جلسہ ہو تو پھر آپ گھر بیٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو کیا اس جلسے سے آپ لوگوں کی امید بندی ہے کیونکہ بہت سارے چیزیں ہیں ممنوعہ فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے اس کی سماعت بھی ساری چیزیں دیکھیں خان صاحب کی جو تکریر جن لوگوں نے سنی ہے اس دن ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری عوام ماشراللہ اتنی بہت شہور ہے کہ وہاں پہ خان صاحب جو بات کر رہے تھے وہ ہر کسی کو سمجھ آ رہی تھی اور اس میں جو ویڈیو چلائی گئی وہ بھی لوگوں کو نہ صرف لوگوں کو تو وہ رٹی ہوئی تھی لیکن جن کی ویڈیو چلائی گئی وہ ان کو ریمائنڈ کرانے کے لیے تھی کہ یہ لوگ اتنے بے وکوف نہیں ہیں اور وہ سب جانتے ہیں اور اگر آپ یہ ممنوعہ فنڈنگ اور اس طرح کی اگر آپ باتیں کر رہے ہیں کر کے آپ پورے ملک کی جو اتنی نیشنل جماعت ہے پاکستان کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کو لیڈ ڈاؤن کریں گے پر آپ اس کا جو لیڈر ہے جو اس کو چلا رہا ہے آپ اس کو لیڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو یہ ساری بلکل اوچیاں تنڈی ہیں بلکل بیکار کی باتیں ہیں اور اس دن خان صاحب نے ایک ایک بات کھول کے رکھی اور خان صاحب نے سب سے بات کی پورے میڈیا سے نیا سے وہ پاکستان میں دیکھا گیا پورے دنیا میں اور انہوں نے خاص طور سے فوج سے متعلقہ جو بیان نہ تھے اس کو بھی انہوں نے ایکسپلین کیا اور انہوں نے خاص طور سے بتایا دیکھیں خان صاحب نے اتنی واضح ایک شخصی بات کہہ دے کہ میں اتنا اہم نہیں ہوں جتنی پاکستان کی فوج ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہ جو پابندی کے معاملہ چل رہے ہیں کوئی پابندی ہو سکتی ہے اس کا کیسے مقابلہ کریں گے پابندی جو چل رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی نوشنی میں کوئی پابندی ہو سکتی ہے جماعت کے اوپر خان صاحب کو بھی سزا ہو سکتی ہے اس کو کس نظر سے دیکھیں اس کو کیسے ریزست کریں گے دیکھیں بات سنیں آپ کو پتا ہے کہ ہم بھی ساری لیگل فرٹینٹی ہیں اور آخری دم تک ہم اس کو فائٹ کریں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جتنے بھی لوگ یہ ممنوع فنڈنگ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں بڑی عام بات ہے کہ آپ دیکھیں جو لوگ جن لوگوں نے فنڈ کیا ہے اب وہ ٹھٹکے بول رہے ہیں کہ ہمیں یہ نان مسلم بنا رہے ہیں ہمیں یہ غیر ملکی اور ہمیں بھارتی ایجنٹ فلانا فلانا بنا رہے ہیں تو یہ فنڈنگ تو ہم لوگوں نے کیا ہے اور ایک شخص آپ ان کو نہیں پوچھ رہے جو پاکستان سے پیسہ لے کے باہر بھاگ گئے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ بیچ کے پاکستان میں بیٹھا ہے اور یہاں کے ملک کے لئے استعمال کر رہا ہے چیزوں کو تو انشاءاللہ تعالی جیسی الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور اگر اس میں کوئی ایسی خلاف بات ہوتی ہے تو ٹیفنیٹلی ہم سپریم کورٹ میں چاہیں گے سپریم کورٹ میں اس کو فائٹ بھی کریں گے اور عوام کو خاصی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں عوام بڑے باچہ ہو رہے ہیں